انتاریو کی جو منیمم ویج ہے وہ جی بڑھ رہی ہے اکتوبر فسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فور اس سے پہلے جو انتاریو کی منیمم ویج تھی وہ سکسٹین ڈالرز این ففٹی فائف سنٹس تھی کیا لگتا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی یا کم ہوگی ٹورانٹو جی ٹی اے گریٹر ٹورانٹو ایریے میں ایک ریپورٹ کے مطابق کتنے پیسے آپ کو چاہیئے پر آور کے کہ آپ مینج کر سکتے ہو سروائف کر سکتے ہو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ریگارڈنگ منیمم ویج اور آپ لوگ مجھے اپنے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے مہنگائی کم ہوگی یا اور زیادہ بڑھ جائے گی اسلام علیکم آپ کا دوست یاسکان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں فل ٹائم ریل سٹیٹ میں ہوں with many 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 years in experience in ٹورانٹو and سراؤنڈنگز ویل سٹیٹ مارکٹ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے وہ بائنگ ہے سیلنگ ہے وہ انویسمنٹ ہے anything in commercial ریل سٹیٹ right medical building اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں ٹورانٹو میں یا کہیں باہر اور آپ کو نہیں مل رہی right تو آپ مجھے message کر سکتے ہیں آپ مجھے call کر سکتے ہیں pre construction میں بہت اچھی opportunities ہیں ایک دیسی restaurant available ہے exclusive for sale بہت ہی بہترین location less than two years old تو کوئی بھی information آپ کو چاہیے ہو آپ اپنے دوست اپنے بھائی کی آسر کو right away message یا call کر سکتے ہیں چلیں جی topic کی طرف چلتے ہیں کہ minimum wage جو ہے وہ October 1st 2024 سے change ہونے جا رہی ہے اس وقت وہ ہے جی $16.55 اور October 1st 2024 سے وہ ہو جائے گی $17.20 ویڈیو continue کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو like یا subscribe نہیں کیا اس کو please like کریں subscribe کریں share کریں اس سے مجھے motivation ملے گی یہ جو rate بڑھائے جاتے ہیں یہ inflation کے حساب سے ان کو وہ کیا جاتا ہے کہ اب کیے جاتے ہیں کہ جیسے آپ سے inflation کے چل رہے ہوتے ہیں ابھی inflation اس وقت 2% record ہوا ہے تو چیزیں کافی expensive ہو چکی ہیں پاس میں تو ابھی تقریباً 0.65 بڑھا رہے ہیں یہ لوگ per hour کا for minimum wage تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ $17.20 اگر آپ کہیں پہ بھی job کرتے ہیں basic job کرتے ہیں for example اگر آپ ایک grocery store میں کام کر رہے ہیں gas station میں کر رہے ہیں customer service کی job کر رہے ہیں جو basic salary ہوگی آپ کی per hour کی as per the ontario right وہ ہے جی $17.20 from October 1st 2024 مجھے ایسا لگتا ہے آپ لوگ اپنے comments پہ مجھے بتائیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ definitely اس سے مہنگائی تھوڑی سی اور بڑھے گی کیونکہ جو بھی لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں for example اگر کوئی آدمی grocery بیچ رہا ہے اگر ایک بڑی grocery کی chain ہے جس طرح walmart ہو گیا یا جس طرح Costco ہو گیا جتنی بھی بڑے chains ہیں تو وہ definitely ان کو تقریباً اگر ایک آدمی آٹھ آور کام کرتا ہے پر ڈے کے تو ان کو give and take ساڑھے پانک چھے ڈالر کی ان کی raise بڑھانی پڑے گی 0.65 پر آور کے حساب سے اور اگر ایک company میں for example پچاس employer کام کر رہے ہیں یا سو employer کام کر رہے ہیں تو definitely ان کو جو ہے pay کرنا پڑے گا extra اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا profit کم ہو ہر آدمی یہی چاہ رہا ہے after covid especially کہ اس کا جو profit ہے وہ maximum اگر آپ greater Toronto area یا جو Toronto surroundings کی جو مہنگی cities ہیں اس میں اگر آپ رہ رہے ہیں اور رہنے کا plan کر رہے ہیں تو آپ کو ایک report کے مطابق minimum 25 dollars an hour کے حساب سے آپ کو pay rate ملے یہ آپ کو minimum کی بات کر رہا ہوں 25 dollars plus کی بات ہو رہی ہے تو یہ minimum pay rate آپ کو ملے تو آپ survive کر سکتے ہیں کیونکہ چیزیں Toronto میں جس طرح rent ہے groceries ہیں gas کی prices drop ہوئی ہیں recently اگر ہم اس کو دو تین مہینے دیکھیں اگر ہم اس کو compare کریں تو gas کی prices میں difference آیا ہے اور اور لیکن groceries کی prices میں مجھے ابھی بھی کوئی اتنا بڑا difference feel نہیں ہو رہا کیونکہ الحمدللہ میں community میں کافی involved ہوں اور community میں لوگوں سے ملنا جلنا کافی رہتا ہے تو ابھی تک مجھے کسی نے نہیں بولا کہ جو groceries وغیرہ ہیں اس میں کوئی اتنا فرق آیا ہے gas کا میں آپ کو اس لیے mention کر رہا ہوں کیونکہ gas اکثر میں ڈالتا رہتا ہوں رہی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پر لیٹر کی کی پرائس چل رہی ہے اس وقت جو ہے پر لیٹر اگر آپ ریگلر گیس لے رہے ہیں ٹرانٹو سراؤنڈنگز میں تو ای ٹھنک ڈالر فوری سکس ڈالر فوری نائن ہے میرے گھر کے قریب کاسکو ہے بہت ہی قریب ہے تو میں کاسکو سے ہی ڈالتا ہوں ممبر شپ پہ تو ان کے میرے خیال میں تھری ٹو فائی بچتے ہیں گیس میں اور لیکن اگر آپ ریگلر گیس سیشن سے لیں گے تو میرے خیال میں ون فوری سکس کی گیس ہے اور جو پریمیم ہے اس میں وہ میرے خیال میں کاسکو میں ہے ون سکس تی نائن ون سی ون سی نٹی اور دوسری جنگر میرے ایٹی 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 ٹو ہے آپ چک کر لی جی تو اگر آپ آنے کا سوچ رہے ہیں یا موو کرنے کا سوچ رہے ہیں کسی اور پروینس سے ٹرانٹو اور سراؤنڈنگ میں تو اگر آپ ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی سکس ڈالرز این آور کم آتے ہیں تو آپ منجھ کر پائیں گے چیزوں کو چیزیں جو ہیں یہاں پہ بہت 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 ایکسپینسی ہو چکی ہیں آپ مجھے کامنٹس پر بتائیے کہ منیمم ویج کو انہوں نے انکریز کر رہے ہیں اکتوبر فرس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور سے سیونٹین ڈالرز این ٹوئنٹی سنس آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ چیزیں مہنگی ہوں گی کیا یہ چیزیں کنٹرول میں آئیں گی نہیں آئیں گی آم لیٹس ہو فور دا بیسٹ پوزیٹیف سوچتے ہیں رائٹ اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اچھا کرے گا لیکن اس وقت آل آور دا ورلڈ کی اگر آپ بات کریں تو پوری دنیا میں اس وقت ایک مہنگائی کا بخار چل رہا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں اس میں کینیڈا بھی ہے اس میں آپ کا یو ایس بھی میں بھی ریسنٹلی یو ایس میں تھا ایک ہفتے کے لیے دو تین ہفتے پہلے رائٹ تو وہاں بھی مجھے کافی فیل ہوا کافی عرصے کے بعد میں گیا یو ایس میں چار پانچ مہینے کے بعد گیا تو مجھے تھوڑا تھا چیزیں مہنگی ہوئی ہیں وہاں بھی چیزیں ایکسپینسف ہو گئی ہیں گروسریز وغیرہ میں دیکھیں اور چیزوں کو دیکھیں شاپنگ وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں بھی چیزیں کافی مہنگی ہو چکی تو اس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی سکلز پہ کام کریں جس سے ہم ایکسٹرا پیسے جنریٹ کر سکیں تو بہت ساری سکلز کی اس وقت ہائی ڈیمانڈ ہے دیکھیں کیا پوسیبلیٹیز ہو سکتی لیکن اگر آپ ریگلر جاب کر رہے ہیں سکسٹین ڈالر ففٹی فائف سنٹ اور اس کے بعد سیونٹین ڈالر ٹوئنٹی سنٹ تو بہت مشکل ہے ٹرانٹو مین ٹرانٹو گریٹر ٹرانٹو ایریا میں سروائی کر اگر آپ دونوں ہزبن وائف کام کر رہے ہیں تو بھی مشکل ہے تو آپ مجھے کامرس بتائیں کہ کیا پوسیویلٹیز ہو رہی ہیں کس رفلی ایک ٹیکس بریکٹ میں ہیں اگر آپ ٹرانٹو سراؤنڈنگز میں ٹرانٹو میں رہ رہے ہیں تو کیا پوسیویلٹیز ہو رہی ہیں اور اگر میرے چینل پہ کوئی آکے ڈسکس کرنا چاہتا ہے کچھ چیزوں کو تو میرا چینل اس کے لیے ویلکم کرتا ہے اگر آپ اپنا ایکسپیرینز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنا مہنگا ہے ٹرانٹو یا سراؤنڈنگز تو میں آپ کو زوم پہ کنیک کروں گا آپ آئیں میرے ساتھ ویڈیو میں ویڈیو بلاغ میں اور اپنا ایکسپیرینز ضرور شیئر کریں میں امیل کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا اس کو پلیس لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں باتتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملقات رہی گی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ بیس ٹائم ٹھیک گیر